کنیڈک ہائی کورٹ میں ہجاب پر پابندی کے خلاف دائر مخدمے کی سماعت ہوئی مسلم طالبات کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ روی ورما کمار اور یوسف نے بحث کی اور عدالت کو بتایا کہ کالیج جیولپمنٹ کمیٹی مخامی رکن اسمبلی کی خیادت میں تشکیل دی جاتی ہے کہ کوئی خانون نافذ کنے والا ادارہ نہیں ہے کالیج جیولپمنٹ کمیٹی ہجاب پر پابندی آیت کرتی ہے تو اس کی کوئی خانونی حیثیت نہیں ہوگی ایڈوکیٹ روی ورما نے کہا کہ اس حقیقت کا عدالتی نوٹس لے سکتی ہے کہ کلاس رومز میں مسلم لڑکیوں کی کم سے کم نمائندگی ہوتی ہے اگر انہیں ان بنیادوں پر کلاس رومز سے باہر رکھا جائے تو ان کی تعلیم کے لئے خیامت کا دن ہوگا اس سے ان لڑکیوں کو تعلیم سے محروم کرنے والے ہو جائیں گے اس کے بعد مسلم طالبات کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ یوسف نے بھی بحث کی اور سینئر ایڈوکیٹ یوسف نے کہا کہ کہ وہ اخیدہ و تعلیم میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے انہوں نے کہا کہ اس سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ تعلیمی ایک کا مقصد ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے نہ کہ طلبہ میں اختلاف پیدا کرنا ہے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اس مخدمے میں ان لڑکیوں نے جب سے کالج میں داخلہ ہے سر پر سکاپ پہن رہے ہیں اور اب اچانک اس پر اعتراض کس طرح جس پر چیف جسٹس عوستی نے سوال کیا کہ یہ یونی فارم کا حصہ تھا کیا یونی فارم میں کوئی ہیڈریس تجویز کی گئی تھی